کہ نکاح کی بنیاد کیا ہے رشتے کی بنیاد کیا ہے جب رشتہ تلاش کیا جاتا ہے تو رشتے میں کن چیزوں کو وندہ نظر رکھا جاتا ہے ہم چونکہ نکاح کو عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کو ہم میار سمجھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ نکاح کس بنیاد پر ہوتا ہے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حدیث نمبر پانچ ہزار نبوے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ عام طور پر جو نکاح کے لیے عورت کو دیکھا جاتا ہے تو اس میں چار چیزیں بنیاد ہوتی ہیں تُنْكَهُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَائِنِ لِمَالِهَا بساقات عورت کے مال کو دیکھا جاتا ہے وَلِحَسَبِهَا بساقات اس کے خاندھان کو دیکھا جاتا ہے وَجَمَالِهَا بساقات اس کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے وَلِحَسَبِهَا اور بساقات اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے تو کوئی نکاح میں عورت کے مال کو دیکھتا ہے کہ عورت مالدار ہونی چاہیے کوئی دیکھتا ہے کہ اس کا خاندھان پڑا ہونا چاہیے کوئی دیکھتا ہے کہ خوبصورت بہت ہونی چاہیے کوئی دیکھتا ہے کہ اس کے پاس دین ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود فرمایا فَسْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تمہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو اختیار کرنا پڑے تو تم دین کو اختیار کرنا اور دین کو ترجیح دینا دیکھو اس کی بہت ساری وجہ ہیں میں نے پہلے بھی ارس کیا کہ میں تفصیلی بات نہیں کر رہا مختصر بات کر رہا اگر مال بنیاد ہے اس نے ختم ہو جانے خاندان بنیاد ہے مرنے کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتے ہیں اور اگر خوبصورتی ہے ایک بیماری سے ختم ہو جاتی ہے دین ایسی چیز ہے جو نہ ختم ہونے والی چیز دین ایک ایسی چیز ہے جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے حضر علیو المرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے اَرَزِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمُ وَلِلْجُحَالِ مَالُ فَإِنَّا الْمَالَ يَفْنِي أَنْ قَرِيبٍ فَلِعِلْمَ بَاقِ اللَّا يَزَالُ اللہ ہم آپ کے تخصیم پر راضی ہیں آپ نے ہمیں علم دین دیا ہے اور لوگوں کو آپ نے مال دیا ہے مال ختم ہو جائے گا اور علم دین کا یہ فنا ہونے والی چیز نہیں ہے دین کا علم عام علم نہیں علم دین مراد ہے تو پہلی بات کہ نکاح میں بنیاد کیا ہے اب یہاں ایک بات سمجھیں جس طرح یہ چیز لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ لڑکی مالدار ہو لڑکی کا خاندان بڑا ہو لڑکی خوبصورت ہو یا لڑکی دیندار ہو اسی طرح لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکا پیسے والا ہو بڑا خاندان ہو خوبصورت ہو دیندار ہو شریف ہو تو جب دونوں ہی دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرمایا ہے نکاح میں عورت کے مال عورت کے خاندان عورت کے دین اور عورت کے خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مرد کی ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھیں نکاح میں جو نکاح کرنے والا ہے جو حاکمیت کا درجہ رکھتا ہے جس کو فوقیت ہے وہ مرد ہے وہ مرد ہے یعنی خامن اور بیوی کا جب بنتے ہیں تو مرد نکاح کر کے عورت کے گھر نہیں جاتا عورت نکاح کر کے مرد کے گھر آتی اس لیے جس کو لانا ہے اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ اپنے گھر کس کو لانا ہے جس نے جانا ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے بات سمجھیں جس نے جانا ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں کہ کس کیا جانا ہے جس نے اپنے گھر میں مستقل رکھنا ہے اس کے لیے مسائل ہے اس لیے نسبت اس بات کی طرف کی ہے کہ عورت میں ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عورت کیسی ہو تو ہمیں اس حدیث پاک سے ایک بات سمجھائی کہ نکاح میں مال بھی دیکھنا چاہیے حرج کی بات نہیں ہے خاندان بھی دیکھنا چاہیے حرج کی بات نہیں ہے خوبصورتی دیکھیں حرج کی بات نہیں ہے لیکن ترجیح اس بات کو دیں کہ دین ہے یا نہیں ہے شرافت ہے یا نہیں ہے یہ بنیاد ہے اب ہم نے خود غور کرنا ہے کہ ہم نکاح کرتے وقت کیا ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں یا ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے